بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرڈ کے یوز کیا جاتا ہے کیکس وغیرہ کی ٹاپنگ کی ٹی بھی یوز کیا جاتا ہے بہت ہی اچھا اس کا ریفرشنگ سا فلیور ہوتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ریڈی کریں گے اور اس کے لئے ہمیں کون سے انگریڈینٹس کی ضرورت پیش آئے گی تو یہاں سب سے پہلے میں نے یہ چھے انڈے لے لیے ہیں انڈوں کو ہم نے ہول یوز نہیں کرنا بلکہ صرف ان کی یوک ہم یوز کریں گے یعنی زردی ان کی ہم یوز کریں گے اپنے لیمن کرڈ کے لئے چینی میں نے لے لی ہے باریک آپ جو نارمل شگر ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن باریک چینی یوز کرنے کا فائدہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جلدی میلٹ ہو جاتی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو نارمل شگر ہے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے آپ باریک کر لیں تو شگر میں نے لی ہے یہ ہاف کپ اور گرامز میں یہ ہنڈڈ گرامز ہے بٹر میں نے لے لیا ہے ہنڈڈ گرامز jتنی میری شگر ہے اتنا ہی میں نے بٹر لیا ہے یعنی ہنڈڈ گرامز کپس میں اقریباً ہاف کپ بنتا ہے دو میڈیم سائز کے لیمن لے کے انہ کا میں نے یہ زیسٹ لے لیا ہے اور زیسٹ میں نے گریٹر کی بلکل جو باریک والی سائیڈ ہے اس سے اس کو گریٹ کیا ہے تاکہ یہ بالکل جب ہم کرڈ کو ریڈی کریں تو اس میں مکس ہو جائے اور علیدہ سے یہ اس میں نظر نہ آئے اور انہی دو لیمن کا میں نے یہاں پہ جوس بھی لے لیا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب ہے اور ساتھ ہی یہاں ہم یہ یلو کلر تھوڑا سا یوز کریں گے مزید اس کے کلر کو اچھا سا گوڑ لک کر رہے کے لیے ہم یہ یوز کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ انڈے ون بائی ون ہم توڑ کے اور ان کی زردیاں اور سفیدیاں الگ الگ کریں گے اس طرح سے ایک سپیچولا میں یوز کروں گی عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں سفیدیوں اور زردیوں کو ایک یوک کو اور ایک وائٹ کو تو میں یہ سپیچولا یوز کر رہی ہوں جی یہ سپیچولا میں نے رکھ لیا ہے اور اب ون بائی ون یہ ایکز میں اس میں توڑ کے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ میں الگ اس میں ڈالتی جاؤں گی آپ بے شک یہاں یہ سپون کی مدد سے بھی اس کو تھوڑا سا الگ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ میتھرڈ ایزی لگتا ہے آپ کسی بھی میتھرڈ سے اس کو الگ کر لیں ایویوز یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ایک یوکس جو ہیں وہ میں نے نکال لیا ہے یہ میں چینی ایڈ کرتی ہوں لیمن جوس یہ لیمن زیسٹ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ فوڈ کلر بھی اسی سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ٹو اور تھری ڈراپس یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے بیٹر کی مدد سے تھوڑا سا یہیں پہ پہلے میں بیٹ کر دی ہوں تاکہ یہ چیزیں ذرا مکس ہو جائیں آپس میں یہ سٹیل کا باول لینے کا مقصد کوئی بھی باول آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہمیں ڈبل سٹیم پہ کوک کرنا ہے اس لیے میں نے یہ سٹیل کا باول لیا ہے اس میں ذرا بڑا اچھا سا یہ کوک ہو جائے گا جی ویوز کیونکہ اس کو ہم نے سٹیم کوک کرنا ہے ڈبل بوائلر میتھڈ سے دیکھ چی میں پانی میں نے رکھ کے گرم کر لیا اور اس کے اوپر یہ فکس کیا ہے باول اب آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے دھیان بس یہ رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ باول کو ٹچ نہ کریں اور یہاں پہ اس کو ہم مستقل ہلاتے ہوئے کوک کریں گے کیونکہ اگر درمیان میں ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں تو یہ بلکل انڈوں کی طرح پک جائے گا جبکہ ہم نے اس کو اس طرح سے کوک نہیں کرنا جیسے انڈے کا اومیلیٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی ہلکا سا اس میں تھکنس آئے اور گرم ہو جائے ہلکا سا تو یہ مکھن ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اور پھر مکھن کو اس میں میلٹ کرتے ہیں اب اس کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ ریڈی ہے ہمارا کرڈ ایک تو اس میں شائن آ جائے اور تھوڑا یہ تھک ہو جائے گا کنسسٹنسی میں اور ساتھ ہی ساتھ ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی فنگر پہ لے کے اس کو دیکھیں کہ جو کرسٹلز ہیں چینی کے وہ میلٹ ہو چکے ہیں جب وہ بالکل میلٹ ہو چکے ہیں وہ کرسٹلز آپ کو فیل نہ ہو چینی کے اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ریڈی پوزیشن میں آنے والا ہے تو ایک ریکوائرڈ کنسسٹنسی میں ہم اس کو کوپ کریں گے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا بہت زیادہ اگر اس کو ہم پکائیں گے بہت تھک ہو جائے گا تو ایک تو اس کی شائن ختم ہو جائے گی اور دوسرا تھنڈا ہو کے یہ مزید تھک ہو جائے گا پھر استعمال کرنا ذرا اس کو مشکل ہو جائے گا جی اب یہ دیکھیں ہلکی سے اس میں یہ شائن بھی فیل ہو رہی ہے کنسسٹنسی بھی تھک ہو رہی ہے یہاں کیونکہ یہ ٹوٹل لیمن کرڈ ہے تو کسی بھی طرح کا مزید کوئی ایسنس اس میں میں نے یوز نہیں کیا یہ اوریجنل لیمن فلیور میں ہی ہمارا ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں بس اب اس کو اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اسی طرح سے تھوڑا سا ہلا کے روم ٹیمپیچر پر لے آتے ہیں اب بول میں اس کو میں ٹرانسفر کر کے آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی شائن کتنی پیاری اور کلر کتنا اچھا لگ رہا اس کا کنسسٹنسی بھی آپ کے سامنے ہے جی ویورز تو یہ دیکھیں ہمارا لیمن کرڈ بلکل ریڈی ہے اور مزید میں آگے ریسپیز بھی آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گی کہ اس کو کس کس طرح اور کن چیزوں پر ہم یوز کریں گے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر پلیز ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اوکی اللہ حافظ